لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحابہ اکرام کی حیات طیبہ سے چھوٹے چھوٹے واقعات کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے لیکن کافی عرصے سے اس سمن میں کوئی کام نہیں ہوا دوسرے جو دروس تھے ان میں ہم مصروف تھے تو اسی لیے آج اس طرف بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور آپ چاہیں تو اس زمن میں جو اور واقعات میں نے پہلے پیش کی ہیں اور آپ نے ہمیں ابھی ریسنٹلی سننا شروع کیا ہے تو آپ پلیلسٹ میں جا کر اسلامک شورٹ اسلامک سٹوریز میں آپ کو یہ واقعات مل جائیں گے صحابہ اکرام کے تو بہرحال پلیلسٹ کو آپ وزٹ کریں آپ کو وہاں پر کافی عنوانات ملیں گے جہاں پر ہم نے مختلف چیزوں پر کام کیا ہے پچھلے آٹھ دس سال میں اللہ کی فضل و کرم سے تو بہرحال اس واقعے کی طرف آتے ہیں یہ واقعے میں تین شخصیات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور شیخین یعنی کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تہبند کو پکڑے ہوئے آئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹنے بھی نظر آنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا لگتا ہے تمہارے اس دوست کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے یعنی باقی صحابہ بھی بیٹھے تھے کہنے لگے لگتا ہے تمہارے اس دوست کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ میرے اور ابن خطاب کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی میں نے جلدی دکھائی پھر مجھے اپنے کیے بر ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی کی درخواست کی مگر وہ نہ مانے اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر خدا تیری مغفرت کرے اور آپ نے یہ کلمات تین بار ارشاد فرمائے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ندامت ہوئی کہ ابو بکر میرے پاس آئے اور مجھ سے انہوں نے معافی مانگی لیکن میں نے غصے میں انہیں معاف نہ کیا تو انہیں ندامت ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے آئے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پا کر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقتص میں حاضر ہوئے سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرائے مبارک متغیر ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم میں نے ہی زیادتی کی تھی خدا کی قسم میں نے ہی زیادتی کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو مگر یہ صدیق تھا جس نے مجھے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں اور اس نے اپنی جان سے اپنی مال سے میرے ساتھ غم خوری کی کیا تم میری خاتے میرے دوست ساتھی کو چھوڑ دوگے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زبان اغدس سے یہ کلمات لکھ لے تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ صدیق اکبر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے تو بارحال حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں لادم ہوئے وہ صدیق اکبر کے پاس خود آئے بارحال دونوں میں مصالحت ہو گئی جس وجہ سے بھی رنجش ہوئی تھی تو آپ یہ بتانے کا مقصد ہے یہ واقعہ تو کئی کتب میں آتا ہے بخاری شریف میں بھی آتا ہے حدیث نمبر 3461 درجہ صحیح کی روایت ہے یہ کہ صحاب اکرم میں اگر کبھی آپس میں ایسی کوئی بات ہو جاتی تھی تو وہ ایک دوسرے کی طرف پل اٹھاتے تھے اور ایک دوسرے سے معافی مانگنے میں وہ آر نہیں سمجھتے تھے کیونکہ نظر ہوتی تھی آخرت پر نظر ہوتی تھی آخرت پر اور یہ وہ صحابہ اکرام ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر حضرت ابو بکر تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر کو تکلیف پہنچانے پر کتنی تکلیف ہوئی تو اس سے سوچیں کہ صدیق اکبر کی ہم نے کتنی عزت کرنی ہے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور وہ کتنے سچے اور ساگ گو تھے کہ بھئی جب میری غلطی ہے تو میں تسلیم کروں اور یہ ہمیں سبق پڑا گئے کہ مومنوں اگر تمہاری غلطی ہو تو مانو کہ میری غلطی ہے ایسا نہ ہو کہ تم کسی زوم میں کسی ایگو میں کسی غرور میں پڑ جاؤ کہ میں کیسے کہہ دوں کہ میری غلطی ہے میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا بلکہ اسلام حق بات بیان کرنے کی تلقیم کرتا ہے وما علینا اللہ البلاب